اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دربارِ عالیہ کلندریہ سوراسی شریف مری کے عظیم الشان ولی اللہ سید بابا لال حسین شاہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین اکرام مری کی سرسبز وادی میں بہت سے بزرگوں کے مدفن اور مقبرے ہیں ان پر اہلِ عقیدت دن رات حاضری دیتے ہیں آج کل کے پر آشوب دور میں جبکہ ہر شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے ان بزرگان دین کے مزاروں پر سکونِ قلب حاصل کرتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے ان بزرگان دین نے نہ تو جنگیں لڑیں نہ تلواریں اٹھائیں لیکن انہوں نے اس کے بغیر دلوں کو تسخیر کیا اور کفر کے حلقوں کو توڑا انہوں نے جنگلوں اور ویرانوں میں بیٹھ کر ہجروں میں بند ہو کر زمین اور بوریوں پر بیٹھ کر رفانی الہی کے چراغ جلائیں کلیمو ولایت میں شہنشاہی کی ان بزرگوں میں سے ہی حضر پیر سید بابا لال شاہ کلندر بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں دکھ کی انسانوں کو فیضیاب کیا آپ صاحب کرامت نیک دل بزرگ گزرے ہیں آپ نے نصیت اور نگاہ کشف سے ہزاروں پریشان حال انسانوں کو نیک اور سیدھی راہ دکھائیں اور ان کی پریشانیاں بحکم خداوندی دور کی آپ کا اسم مبارک سید لال حسین شاہ ہے جبکہ لقب بابا لال شاہ بیابانی کلندر کے نام سے مشہور ہوئے حضر بابا لال حسین شاہ کی ولادت ساتھ فریسن انیس سو چار کو سورہ سیس سیدہ تحصیل مری میں ہوئی آپ کے دادا عراق سے یہاں کر آباد ہوئے تھے ان کی مادری زبان عربی تھی لال شاہ کے والد محترم اپنے وقت کے مانے ہوئے سید بزرگ اور صوفی تھے پرانے زمانے میں لوگ سید کا بہت اعترام کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سید نہایت نیک اور پاکستی اور روحانی پیشواہ بھی ہوتے ہیں اس لیے لوگ اپنا دکھ اور پریشانیوں کے اضالے کی خاطر ان سے اپنے اپنے بال بچوں کی سلامتی کی دعائیں کرایا کرتے تھے اور تویز گنڈے بھی حاصل کرتے تھے سراسی گاؤں اور آس پاس کے علاقہ میں شاہ صاحب کے خاندان سے پہلے کوئی سید خاندان نہ تھا بابا لال شاہ کے والد سید مردان شاہ یہاں اپنے عقیدت مندوں کو فیض پہنچاتے تھے وہ اس علاقہ کے بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم دیتے رہے اور اپنے بیٹے لال شاہ کو بھی ابتدائی تعلیم انہوں نے ہی دی مردان شاہ صاحب کا مطالعہ بہت وسیع تھا بابا لال شاہ نے ابتدائی تعلیم سراسی گاؤں کے مسجد میں ہی پائی اس کے بعد وہ گلڑا گلی کے ایک سکول میں زیر تعلیم رہے ان کا رجحان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہا وہ ہر وقت اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے انہوں نے قرآن شریف اور مختلف دینی کتابیں شوق سے پڑی بابا لال شاہ صاحب جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے ایک سید گھرانے میں شادی کر لی 32 سال کی عمر تک آپ باقاعدہ دنیاوی کاروبار میں مصروف رہے اور کھیتی باری اور دگر کاروبار میں دلچسپی لیتے رہے بابا لال شاہ کے چار بیٹے سید برکت حسین شاہ سید محمود حسین شاہ سید فضل حسین شاہ اور سید فضل حسین شاہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی بیٹی تو زمانہ تفلی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی سید فضل حسین شاہ جوانی میں ہی وفات پا گئے اور سید فضل حسین شاہ ابھی تک لا پتہ ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ملوڑ سیتیاں کے مقام پر دریج جہلم میں کود گئے تھے کچھ دنوں پانی میں ہی رہے اور پھر وہیں سے غائب ہو گئے پھر واپس نہ آئے لیکن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اب صرف دو صاحبزادے سید برکت حسین شاہ اور سید محمود حسین شاہ حیات ہیں سید برکت حسین شاہ قازمی اور سید محمود حسین شاہ قازمی دونوں بھائی سجادہ نشین ہیں اور دونوں ایک ایک ماہ باری باری سجادہ نشینی کے فرائے سر انجام دیتے ہیں برکت حسین شاہ کے چار بیٹے ہیں ابتداء حسین شاہ قازمی اقتدار حسین شاہ قازمی زہد حسین شاہ قازمی وجہت حسین شاہ قازمی اور تین بیٹیاں ہیں محمود حسین شاہ کے دو بیٹے وقار علی شاہ قازمی اور اقتدار علی شاہ قازمی ہیں پیر بابا لال شاہ بن سال تک کھلے میدان میں رات دن اکڑوں بیٹھے رہتے اور بیٹھے بیٹھے ہی بادت کرتے رہتے ان کے ہونٹ چلتے رہتے جیسے کچھ پڑ رہے ہوں جب نیند آتی تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے بابا لال شاہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں پر نہ تو کوئی سایا تھا نہ چھت نہ جھوپری البتہ قریب قریب چیڑ کے دیو کامت درخت چاروں طرف کھڑے تھے سر پر صرف آسمان تھا اور وہ تھے دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ ایک انسان برف باری بارش اولے دھوپ چھاؤں اور توفان میں کھلے آسمان کے نیچے تمام زنگی گزارے عرض مند اور دکھ ہی انسان کو بتا دیتے تھے کہ وہ کس لیے آیا ہے بابا لال شاہ نفسیات کے ماہر تو نہ تھے لیکن نفسیات کے فطرتن ماہر تھے وہ باتوں ہی باتوں میں لوگوں کے رخ ادھر سے ادھر موڑ دیتے ان کے ہر اشارے اور کنائے میں ایک سہر ہوتا اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد اور مسلحت ہوتی وہ عام باتوں اور دوسروں کے دکھوں اور مشکلات کا حل بھی بتا دیا کرتے تھے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی جس طرح تویز گھنڈوں کو بنیادی طور پر روحانی قوت کا حامر اور خیر و برکت کا موجب سمجھا جاتا ہے بابا لال شاہ نے کبھی کسی کو تویز گھنڈا نہیں دیا صرف اپنی کرامتی گفتگو اور روحانی قوت سے مشکلات دور کر دیتے تھے بابا لال شاہ نے کبھی بھی کسی عقیدت مند سے کوئی رپیہ پیسہ یا مالوں سباب نہیں دیا لوگ ان کے سامنے رپیہ پیسہ دیتے تو وہ نراز ہو جاتے اور کبھی کبھی تو نوٹوں کو پھاڑ کر پھینک دیتے یا نوٹوں کو مچ میں پھینک دیتے جو جل کر راک ہو جاتے کبھی اپنے مریدوں میں بانڈ دیتے روحانی قوت کی کبھی لالچ نہیں کرتے تھے بابا لال شاہ دودھ شوق سے پیتے تھے اس لیے عقیدت مند بوتلوں میں دور ڈال کر لاتے تھے ان کو پیش کرتے تھے البتہ دودھ کسی کسی سے لیتے تھے اور بوتل سے موں لگا کر ہی پی لیتے تھے اور بوتل کو اپنے سامنے تھوڑے دور فاصلے پر پھینک دیتے اس طرح ان کے سامنے بوتلوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا اور ہزاروں بوتلیں جمع ہو گئے ہیں سابق صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے ایک دفعہ بربن گولف کورس میں یہ انکشاف کیا کہ جب وہ میجر تھے وہ بابا لال شاہ سے ملنے گئے تھے وہ ان کے عقیدت مند رہ چکے ہیں شاہ صاحب نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ مروڑا تھا اور تھاپڑا دیا تھا یہ خبر نوائے وقت اخبار نے بھی شائع کی تھی میاں عبدالحمید شاہ صاحب لہور والے آپ کے بڑے عقیدت مندر مرید تھے یہ شادرہ لہور کے رہنے والے تھے شاہ صاحب کی دعاوں کے اثر سے وہ لاکھوں کے مالک بن گئے انہوں نے بابا لال شاہ کے مزار کی تعمیر کروائی گیارہ جون سن 1968 کو بابا لال شاہ صاحب اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک اسی شام سات بجے آپ کی روح پرواز کر تمام محول ماتب میں تبدیل ہو گیا مرید اور تمام گاؤں کے لوگوں کے حجوم اکٹھے ہو گئے اور روتے پیٹھتے رہے شاہ صاحب کو وہیں اپنے گھر کے سامنے اس پردے خاک کر دیا گیا پیر بابا لال شاہ کے ایک قیدت مند بابو حمید لہور والے نے جو شاہ صاحب کے دعاوں سے لاکھوں کے مالک بنے انہوں نے پیر بابا لال شاہ کے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کیا اور دو سال میں ایک بہت ہی خوبصورت مقبرہ تیار ہو گیا ان کا خیال ہے کہ مقبرے کی شان و شوقت کو دوبالہ کرنے کے لیے یہاں ایک خوبصورت مسافر خانہ بھی تعمیر کروایا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگ یہاں قیام کر سکیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہر سال گیارہ جون کو بابا لال شاہ صاحب کی یاد میں ان کے مزار پر ایک ہفتہ تک عرص منایا جاتا ہے ملک کے کونے کونے سحقیدت مند اور مرید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں بابا لال شاہ کے مزار کا انتظام محکمہ اقاف کے زیرے نگرانی سن انیس سو اکتر سے سن انیس سو اسی تک رہا لیکن شاہ صاحب کے دونوں بیٹوں سید برکت حسین شاہ اور سید محمود حسین شاہ نے کوشش کر کے اقاف سے واپس لے لیا اب یہ دونوں بھائی سجادہ نشین مزار کی دیکھ بھال اور انتظام چلا رہے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ